بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے سوال کے ساتھ ام کا یوز ہوا ہے تو کیا آپ ایک ڈاکٹر ہے یا انجینئر تو انگلیش میں دیکھیں یہ انٹرگیٹیو سینٹنس ہے عربی میں ہے یہ بھی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے یہ استفامیہ جملہ ہے انٹرگیٹیو سینٹنس ہے اور اس میں ام کا یوز ہوا ہے جس کا معنی ہے یا انگلیش میں اور کہیں گے امن فرنسا ہوا امن المانیا is he from فرانس اور جرمنی کیا وہ فرانس سے ہے یا جرمنی سے اور یہ اگزامپل دیکھیں کیا آپ نے بلال کو دیکھا منس ہوتا ہے آپ نے دیکھا کیا آپ نے دیکھا بلال کو یا حامد کو ڈیڈ یو سی بلال اور حامد یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ دو چیزوں کے بارے میں سوال ہے اور دونوں میں سے کنفرم کرنا ہے کہ کون سی چیز ہے یہاں پہ دیکھیں ڈاکٹر ہے مہندیس ہے تو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ ڈاکٹر ہیں یا انجنیر تو کنفرم کرنا چاہا رہا ہے دونوں میں سے ایک تو جس کے بارے میں سوال ہو تو ان دونوں چیزوں میں سے کوئی ایک پہلے رکھیں گے نہیں بعد میں حمزہ زبر آ کے بعد رکھنا ہے تو جس کے بارے میں سوال ہو او کیا ہو حمزہ کے فوراں بات آئے گا تو یہاں کہہ رہے ہیں کہ so it is wrong to say تو یہ کہنا غلط ہوگا کیا انتا مدرسن ام طالب ترجمہ تو ہوئی ہوگا لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کیا آپ مدرس ہیں یا طالب علم ترجمہ تو ہو گیا اور یہ کہنا غلط ہے کیوں دو چیز ہے یہاں پہ مدرس اور طالب اس کے بارے میں ہمیں کنفرم کرنا ہے کہ ہمیں پتا نہیں ہے کہ آپ مدرس ہے یا طالب علم ہے تو مدرس اور طالب علم میں سے ایک چیز کنفرم کرنا ہے تو ان دونوں کے بارے میں سوال ہو رہا ہے تو ان دونوں میں سے ایک کہاں رکھیں گے حمزہ کے فوراں بعد رکھیں گے اس کے بعد انتا کا یوز کریں گے آ مدرسون انتا کہنا صحیح ہوگا آ انتا مدرسون کہنا غلط آ زہبتہ الامکتہ ام جدتہ یہ بھی کہنا غلط یہاں دیکھیں دیکھیں دا کاریکٹ کنسٹرکشن کیا ہے آ مدرسون انتا ام طالب یہ غلط یہ صحیح آ الامکتہ زہبتہ آم الاجدتہ یہ صحیح اور کہہ رہے نون انٹرگیٹیف سنٹنس یعنی جملہ خبریہ میں جو سنٹنس انٹرگیٹیف نہ ہو بلکہ سادہ جملہ ہو سمپل ہو یا مصبت یہ کہہ لیں خبریہ جملہ ہو تو اس میں کیا کہیں گے آم کا یوز نہیں کرنا ہے بلکہ آو کا یوز کرنا ہے یا کا میننگ اور کے معنی میں جو ہوگا تو خبریہ جملہ میں ہم آو کا پریوگ کریں گے یوز کریں گے ام کا نہیں کریں گے ام کا کہاں انٹرگیٹیف سنٹنس یعنی استفامیہ جملہ میں یہاں دیکھیں خزہزہ اوزا کا یہ لو یا او take this or that یہ ہے اور کے معنی میں آو کا یوز ہوا ہے ام کا نہیں کیونکہ یہ استفامیہ جملہ نہیں ہے کون خزہزہ اوزا کا اسی طرح یہ رأیتو سلاسطن او اربعاتن خرج بلال او حامد رأیتو سلاسطن او اربعاتن آسات سری اور فور یعنی میں نے تین یا چار کو دیکھا بلال یا حامد نکلا بلال اور حامد وینٹ آؤٹ اب بتایا جا رہا ہے الفن اور میعتن کے تعلق سے کہ اس کا کیا یوز ہے تو بتا رہے ہیں میعتن پہلے میننگ بتایا گیا ہنڈریڈ الفن تھاؤزینڈ یعنی میعتن سو الفن ہزار یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ میعتن کو کیسے میم کے بعد الف کے ساتھ لکھا جائے گا لیکن الف یہ پڑھا نہیں جائے گا کیسے پڑھا جائے گا میعتن یہ یہاں پہ لکھا ایسے جائے گا اور پڑھا یہ جائے گا اور عرب میں یہی ہو رہا ہے عرب کنٹریز میں اس طرح سے اور کہا جا رہا ہے کہ میعتن اور الفن کے بعد جو چیز ہم گینیں گے ایک ہزار کتاب تو کتاب لفظ کتاب جو ہے ہمیں کہنا ہے ایک سو کتاب تو میعتو کتاب یعنی واحد لائیں گے اور مجرور لائیں گے یہاں پہ دیکھیں میعتو کتاب ون ہنڈرڈ بوکس ایک سو کتاب تو میعتو اور الفو کے بعد جو بھی لفظ آئے جس کو ہم گینیں گے وہ واحد ہو اور مجرور میعتو کتاب الفو ریالین ون تھاؤزن ریالز یہاں دیکھیں حضرت تلفاز بے الفے ریالین تو الفے فا کے نیچے زیر ہے اس مثال میں اور یہاں پہ الفو فا پہ پیش ہے ایسا کیوں تو کہا جا رہا ہے یہاں پہ کیا ہے پریپوزیشن یعنی با حرف جر کی وجہ سے یہاں پہ با حرف جر ہے اور جر جس پہ داخل ہوتا ہے زیر دیتا ہے اس لئے بے الفے ہو گیا بے الفوں کہیں گے تو غلط ہو جائے گا تو یہاں پہ کہا جا رہا ہے کیا الفو میعتن انڈ الفن حیب یعنی مونس اور مذکر کے لیے یکسا استعمال ہوتے ہیں یہ دونوں